ہی گائیس بیلکم ٹو می چینل بی نیچرل خوشی آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں سیئر کرنے والی ہوں گھر پہ رہ کے آپ اپنے بالوں کو کلر کیسے کر سکتے ہو سب کی جاہت ہوتی ہے کہ ہمارے بال لمبے ہوتے کالے گھنے ہوتے اور اگر بالوں میں جن کے بال لمبے کالے گھنے ہیں وہ اپنے بالوں میں کلر بھی کرنا چاہتے کہ میرے بال کچھ الگ طریقے دیکھیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے بال کالے گھنے لمبے ہوں تو آپ اس ریمیڈی کو فول دیکھیں گا تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں یوز کرنی ہوں گی ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں میں کلر بھی اچھا سا ملے گا جن کو بار گنڈی کلر چاہیے ان کو بار گنڈی کلر بھی ملے گا جن کے بالوں میں وائٹ ہیا کی پرابلم ہے ان کے بالوں سے وائٹ ہیا کی پرابلم بھی دور ہو جائے گی سو یہ ریمیڈی کافی ایدھا یوز فول ہے اور نیچرل ہے کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہوگا سو کس کرتے ہیں ویڈیو کو شٹارٹ سب سے پہلے آپ کو لے لینا ہے چائی کی پتی دو سے تین چمچ بڑی چمچ سے اس کو ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی میں اوبال کے چھان لیجے یہاں پہ جیسے میں نے چھان کے رکھا ہے اس کو آپ چاہو تو اپنے بالوں میں اس کو اسپریے کے جیسے اسپریے والے بٹن میں بھر کے رکھ لیجے اور اپنے بالوں میں اس کو لگائیے ٹونر کے روپ میں بہت ہی اچھا سا ایفیکٹ دیکھنے کے لیے ملے گا جو بھی آپ کے بالوں میں ہیئر فال کی پرابلم ہے یا پھر آپ کے بالوں میں گنجی پن کی پرابلم ہے آپ کے بالوں میں اس سے ہیڈ جادہ دیکھتے ہیں بال نہیں دیکھتے ہیں آپ کے بالوں کا ہیئر کروث رکھ گیا ہے ڈینڈرپ کی پرابلم ہے ایچنگ وغیرہ کسی طرح کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ ساری پرابلم آپ کے ہیئر سے چلی جائے گی اور آپ کے بال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کالے گھنے لمبے اور کافی اچھا سائنی سلکی اور سمود ہو جائیں گے اور آپ کے بال پہلے سے زیادہ بانسی بھی ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کا ہیئر گروہت بھی کافی زیادہ تیجی سے ہونے لگے گا کیونکہ چائی کی پتی آپ کے بالوں کے لیے کافی زیادہ ہیلتھ فول ہوتا ہے اور آپ کے ہیئر کلر کے لیے بھی اور آپ کے وائٹ ہیئر کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی اس کو recover کرتے ہیں white hair کی grey hair کی جو problem ہوتی ہے وہ دور کرتے ہیں تو اس کو آپ regularly لگائیے ہفتے میں دو سے تین بار لگائیے ایک مہینے کے لئے بنا کر رکھ لیجے اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسری remedy کے طرف ہمیں مہندی میں کیا کیا یوز کرنا ہے تو ہم نے لیا یہاں پہ دو چکندر آپ بھی لے لیجے دو چکندر اس کو چھل دیجے اور پھر جیسے آپ کو اچھا لگے تو میں اس کا چھلکہ نہیں ہٹاتی کیونکہ اس کے چھلکے میں بھی ویٹامنس ہوتی ہیں تو ہم نے اس کو قردو کس کیا قردو کس کرنے کے بعد سے اس کا ہم جوز نکال لیں گے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا قردو کس کرنا تو آپ اس کو اچھے سے گرائنٹ کر کے کپڑے کے help سے چھان لیجے اس کا جوز تو ہم نے یہاں پہ proper طریقے سے جوز جو ہے وہ نکال لیا ہے اب آپ کو لینا ہے یہاں پہ نیپور مہندی یا پھر ہینہ مہندی یا پھر نیسا مہندی یا پھر انڈیو مہندی کوئی بھی آپ مہندی لے سکتے ہو جس کو جو اچھا لگتا ہو جن کو ڈاک براؤن کلر چاہیے جیسا کہ بارگنڈی کلر یا پھر براؤن کلر تو اگر آپ نیسا مہندی کا یوز کرتے ہو تو آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈاک کلر آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں چاہیے مجھے نیچرل کلر چاہیے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ہینہ لیا ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ نیسا کبھی یوز کر سکتے ہو پھر اس کے بعد سے ہم نے اپنے بالوں کے اکورڈنگ آپ کو لے لینا ہے مہندی جتنے آپ کے بالوں کا ہیئر گروت ہے یا کسی کا بال زیادہ موٹا ہوتا ہے یا پھر کسی کا بال چھوٹا ہوتا ہے یا پھر بتلا گھانا ایسے ہوتا ہے بھر جن کے جیسے بال ہیں اس کے اکورڈنگ آپ لے لیجیے گا مہندی اس کے بعد سے آپ کو یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کرنی ہیں جسے کہ آپ کے بالوں میں کلر جو ہے وہ اور بھی زیادہ ڈاک آئے آپ کو لینا ہے یہاں پہ انڈیگو پاوڈر انڈیگو پاوڈر جو ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو کافی اچھے سی کلر دیتا ہے اور آپ کے جو گری ہیئر کی پرابلم ہے یہ اس کو بھی دور کرتا ہے نیچرلی یہ آپ کے بالوں میں کلر اچھا سا پروائیڈ کرتا ہے جو آپ نے چکندر کا جوس نگال کے رکھا ہے اس چکندر کا جوس آپ اس میں ایڈ کر دیجے جتنا آپ نے نکالا ہے پھر اس کے بعد سے جو آپ نے وہ پانی بنا کے تیار کیا ہے چائی کی پتی کا اس پانی کو بھی آپ اس میں ایڈ کر دے ایسا کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے بالوں میں اس کو اپلائے کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے بالوں میں سائننگ اور سمودنگ تو آئی رہی ہے مہندی لگانے کے پاس اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے بال جوتے وہ پہلے سے تھوڑے ڈرائے ہو جاتے ہیں بٹ اس کنڈیشن میں آپ کے بال ڈرائے نہیں ہوں گے بلکہ سائننگ اور سمود ہوں گے اور جو لوگ فرش ٹائم لگائیں گے ان کے بالوں میں جیسا کسی کا بال بہت زیادہ بلیک ہوتے ہیں تو ان کے بالوں میں وہ اچھا سا پروپر کلر نہیں دیکھے گا بٹ اگر آپ اس کو دو سے تین بار یوز کرو گے تو آپ کے بالوں میں کلر اچھے سے دیکھے گا جن کے بال جو ہے وہ تھوڑے براؤن ہے ان کے بالوں میں کلر جو ہے وہ جلدی سے دیکھ جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کو اچھے سے میکس کیجئے پانی کو ڈال ڈال کے اچھے سے جب آپ کا میکس ہو جائے گا پھر اس کے بعد سے آپ اس کو رکھ دیجئے گا ایک گھنٹے کے لیے پھر دو گھنٹے کے لیے جب آپ رکھ دو کہ اس کا کلر دیکھے گا کہ چینج ہو جائے گا بلکل سے اور اس کو آپ اپلائے کیسے کریں گے اپلائے کرنے کا طریقہ بہت زیادہ سیمپل ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں اس کو لیڈیز جینز کوئی بھی یوز کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے بڑے بڑھے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ اپنے بالوں میں کسی طرح کا آئلنگ مت لگائیے گا کیونکہ اگر آپ اپنے بالوں میں پہلے سے آئلنگ کیے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو سیمپو سے دھو لیجے تاکہ آپ کے بالوں میں نیچرلی کلر ملے گا اگر آپ کے بالوں میں آئلنگ رہ گا تو وہ پروپر لی کلر نہیں دے پائے گا تو اس کے لیے اور جن کے بالوں میں مہندی لگانے کے ٹائم پہ فیس پہ لگ جاتا ہے یا پھر نیک پہ یا پھر کان کی ایریا میں تو اس جگہ پہ آپ اپنے سائیڈ میں لگا سکتے ہو ویسلین یا پھر کوکونٹ آئل تاکہ آپ کی جو سکین پہ ہے وہ مہندی کا کلر نہ آئے تو سب سے پہلے آپ اپنے بالوں کو کر لیجے پارٹیسن میں پارٹیسن میں جب ہی اپنے بالوں کو کر لیں گے پھر اس کے بعد سے آپ کو مہندی لیئر بھائی لیئر لگانا ہے جیسا کہ پروپرلی نیچے سے لے کے اوپر تک اچھے سے لگ جائے ایسے لگانا ہے تو میں میرے بالوں میں لگا لیتی ہوں لگانے کے بعد سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو پروپرلی پورا ایک اچھا سا جھوڑا بنا کے لگا لینا ہے لگانے کے بعد سے آپ کو دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے جب یہ آپ کا دو سے تین گھنٹے ہو جائے گا پھر اس کے بعد سے آپ اس کو سادھی پانی سے دھو لیجے گا سادھی پانی سے دھونے کے بعد سے نائٹ میں آپ اچھے سے ہیوی آئلنگ کیجے گا ہیوی آئلنگ کرنے کے بعد سے کیا ہوتے کہ ہم جب ہی سیمپو کرتے ہیں تو ہمارے بالوں سے کلر جو ہوتا ہے وہ جلدی جلدی نکلتا نہیں ہے کتنی بار ہوتا ہے کہ سیمپو کرنے کے بعد سے ہمارے بالو سے کلر نکلنے لگتا ہے بات اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا اگر آپ آئلنگ کروگے تو نیکسٹ سوبہ آپ اپنے بالو کو سیمپو سے دھولیجے جس سے آپ دھونا چاہتے ہو آپ کو ریزلٹ کچھ میری جیسا دیکھے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کافی اچھا سا دیکھ رہا ہے کلر آپ کو ساید نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ میں سن لائٹ میں نہیں ہوں اچھے سے تو اس کے لئے پیک میں آپ کو اچھا سن نہیں دیکھئے